نمشکر میں دیکشہ سنگھ بولسکائی میں آپ کا سواگت ہے ویکسین لگنی کے بعد بھی پچھلے دنوں کئی لوگ کرونا پوزیٹیو ہو چکے ہیں ویکسین لگوانے سے بہت حد تک کرونا سے بچ سکتے ہیں لیکن یدی آپ ویکسین کا ایک ڈوز لگا کر ہی لا پرواہ ہو جاتے ہیں یا ماس سینٹائزر کا استعمال نہیں کرتے تو بلکل آپ کو کرونا ہو سکتا ہے ویکسین لگنے کے بعد اگر آپ کرونا کی چپیٹ میں آتے ہیں تو بلکل سنبھا ہوئے کہ لکشن تھوڑے الگ ہو کئی لوگوں نے اپنے دماغ میں دھارنا بنا لی ہے کہ ویکسین لگوانے کے بعد انہیں کرونا سنکرمت ہو ہی نہیں سکتا جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے ویکسین کے بعد بھی لوگ سنکرمت ہو رہے ہیں کئی بار کرونا کے لکشنوں کو سمجھنے میں بہت سمیل آ رہے ہیں اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کرونا کے لکشنوں کو صحیح سمیل پر پہچان لے اور اپنا علاج پورا کر سکیں چکتسک کے انصار ویکسین لگنے کے بعد جو لکشن مریضوں میں دکھائی دے رہے ہیں وہ سامانے کرونا کے لکشنوں کی طرح بھی ہو سکتے ہیں اور اس سے بھن بھی ویکسین لگوانے کے بعد جو لکشن دکھ رہے ہیں اس میں گلے میں سوجن کان میں درد چھیک سانس لینے میں دکت آدھی شامل ہیں اس لیے انہیں نیرستر انداز نہ کریں ویکسین لگنے کے بعد یہ کچھ ایسا بتلاو شریر میں نظر آ رہا ہے تو اس کے پرتیز سچیت ہو جائیں ویکسین لگنے کے بعد ویسے تو بہت حد تک ویکتی خود کو سرکشت کر لیتا ہے لیکن جن لوگوں کو سنکرمڑ ہو رہا ہے ان میں مہلائیں اور بزرگ شامل ہیں جنہیں استما یا فیفڑوں کی کوئی سمسیا ہے وہ بہت جلدی کرونا کا شکار بن رہے ہیں اس لیے ایسے لوگوں کو ویکسین لگنے کے بعد بھی بہت آوشک ہے کہ وہ پورا دھیان رکھیں کرونا ویکسین لگنے کے بعد کرونا ہو بھی جاتا ہے تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ ویکسین سے کہیں نہ کہیں اثر تو پڑے گا شریر کے بھی تر جو وائرس ہے وہ عدیق پرباوشالی نہیں ہوگا یا وائرس آرکرامک ہونے کی بجائے کمزور ہوتا جائے گا اس لیے پریشان ہونے والی بات نہیں ہے گھر پر رہ کر یہ آپ آسانی سے ٹھیک ہو سکیں گے بہت عدیق سنکرمنٹ نہیں فیل سکے گا